بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہیڈ کوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انام اور میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور یوٹیوبر مغیس علی بہت شکریہ مغیس صاحب بہت شکریہ عمر انام صاحب سر ملتان میں آج تحریک انصاف کا جلسہ تھا ایک تو اس جلسے پر روشنی ڈالی ہے اور دوسرا جو عمران خان صاحب نے آج اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا اسلام آباد کی طرف اس اعلان کو ڈیلے کیا ہے دو دن کے لیے کیوں ڈیلے کیا اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں عمر انام صاحب ہمیں ملتان جلسے سے پہلے عمران خان صاحب کی جو جلسوں کی سریز ہے اس کو دیکھنا چاہیے دیکھیں جو عمران خان صاحب نے ایک سٹانس لیا اور جو جلسوں کا ایک پورا انہوں نے سریز لگائی اس سے ہمیں یہ نظر آیا کہ ہر جلسہ اس سے بڑا جلسہ نظر آتا ہی ہے کہ لوگ بول جاتے ہیں یا پھر وہ ان کی اس میں انولمنٹ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ ملتان کا جلسہ تھا آج جو انہوں نے تاریخ کا اعلان کرنا تھا لیکن عمران خان صاحب نے وہ تاریخ کوئی سی ڈیلے کی ہے لیکن آج کا جلسہ عمران خان صاحب کی سپیچ کا اور جو کراؤڈ تھا وہ آپ نو ڈاؤڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی جلسہ تھا ملتان کا یہ آپ اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے آج جو اعلان کرنا تھا لوگ مارچ کی ڈیٹ کا میرے خیال سے جو میں ایک ادنا سی ایک رائے ہے میری اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ بہت جلدی نہیں کرنے چاہیے دیکھیں عمران خان صاحب اگر کل کو لانگ مارچ لیاتے ہیں تو لوگ آ جائیں گے لیکن یہ ایکسپوسٹ نہیں ہوں گے آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ایکسپوسٹ ہو رہے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ میڈیا میں آ رہے ہیں حکومت کے اب دیکھیں حکومت بھی اور ساتھ کچھ اور لوگ بھی یہ دونوں طرف سہولتکار بھی اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اگر اعلان کر دینا تھا تو وہ امپیکٹ یا وہ چیزیں نہیں پڑھنے تھی جو ان سات دنوں میں آٹھ دنوں میں عمران خان صاحب کے نا کرنے پر ہوئی ہیں لوگ کہیں گے یار کیا ہوا عمران خان صاحب نے اعلان کیوں نہیں کیا یار کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک میٹر کرتی ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کوئی اناڑی نہیں ہے وہ بڑا بہترین کھلاڑی ہے اور وہ ان سب سے زیادہ مائنڈ گیم جانتا ہے مائنڈ گیم کا میں اسے ماسٹر کہتا ہوں اور یہ پرے پاکستان پرے دنیا مانتی ہے کہ مائنڈ گیم کے وہ ماسٹر ہیں اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ دیکھیں ان کے اوپر جو ایک عمران خان صاحب کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں یا ان کا جو بوش تھا وہ ان سارے پارٹیوں نے کہہ لیں کہ دانستہ نادانستہ جیسی بھی ہے وہ بول اٹھا لیا اب ان سے حکومت نہیں چل رہی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہون کی گری ہے اب ڈالر سنبھلتا نہیں ہے سٹوک مارکٹ گرتی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے معاملات ہیں آئی ایم ایف بیرونی جو ادائیگیاں ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے لاؤ ان آرڈر کی پھر پنجاب میں حکومت گر گئی ہے یہ جو لوٹے جو آج ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں یا ڈیسیٹ ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بھی اوامی پریشر بڑھے گا تو عمر نام صاحب ایک باہت سے صحابی اور سیاست کا ادنا سطالہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کے ساتھ کمیٹمنٹ چل رہی ہے بات چیت کے راستے کھل چکے ہیں امران خان صاحب پر منصر ہے کہ جو پنڈی سے تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اس کو دروازہ کھول کے محسوس کرنا ہے پشاور سے بھی آ رہی ہیں کوئی ٹھنڈی ہوائیں دیکھیں پشاور سے تو زہری بات ہے آپ کو وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں تو وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہیں آپ کو بطور صحافی دیکھیں وہ شروع سے ہی آ رہی ہیں وہ وہاں سے آنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پنڈی سے ہوائیں ہوائیں کا آنا کیونکہ دیکھیں اب یہ ان صحافیوں کو ڈوب بننا چاہیے جو کہتے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے میں یہ دیکھ کے حران ہوتا ہوں کہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ جو چھپے ہوئے لوگ تھے وہ ایک سامنے بلوں سے باہر نکلے ہیں تو پتہ چلا یار اصل میں ایجنٹ تو یہ تھے یہ لوگ جو ایک انہوں نے اپنے پر خول چڑھا ہوا تھا چڑھایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنے پر ٹیگ لگایا ہوا تھا پتہ چلا کہ یار اصل میں تو یہ وہ ایجنٹ تھے جو نظروں سے اوجل تھے وہ تم میں ادھر تو سے کسی کو اوپر اوپر اوپرنے نہ دیں وہ خود ہی ہلکے بھل کی تنقیت کر کے ہلکا میوزک چلائی رکھتے تھے چلائی رکھتے تھے تو عمری نام صاحب عمران خان صاحب نے یہ بڑا ایک اہمی کارڈ کیلہ ہے اور جس کو جتنا اثر آنا چاہیے وہ اس لیے کہ یہ پریشر بڑھائے گا لیکن رائے ہے اور یہ تو ان کو اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ بڑے سمجدار بڑی ایک جربہ کار ٹیم یہ وہ تتھارا چربہ آپ کے سامنے آ گیا مغیست بھائی یہ بتائیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے سابق وزیراعظم اب تو زبان پہ وزیراعظم چڑھا ہوا ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں مریم نواز کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ مریم نواز میں نے کلپ دیکھا جس میں پانچ جلسوں میں ایک سو بیس بار تم نے میرا نام لیا تو اس قدر میرا نام نہ لو کہ کیپٹن سبدر نراز ہو جائے یہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے ایک تو دیکھتے ہیں ریٹ کیسے کرتے ہیں دوسرا جو اس کے اوپر تنقید آ رہی ہے احمد نوناری جیسے لوگ عمر چیمہ حامد میر وہ اسطور جس نے پاکستان کی کسی صحافی عورت کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر تنقید اور غلازت نہ بکی ہو وہ سارے لوگ جو بشرا بی بی پر جب یہی باتیں ہو رہی تھیں یا ابھی جمائمہ خان کے گھر کے سامنے تماشا لگاتے ہیں نون لگ والے خاموش رہتے تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے عمران خان کے اس جملے سے دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک تکریر کا جواب دیا ہے پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے انہوں نے کوئی اپنے سے بات نہیں کی ایک مریم نواز نے بار بار انہیں جلسوں میں کہہ رہی تھیں کہ تم بغیرت ہو تم بے شرم ہو تم فتنہ ہو تم گھٹیا ترین شخص ہو تو یہ بھی ایک خاتون کے شیانشیان نہیں ہے کہ وہ ایک لیڈر کو بغیرت کتہ کمینہ پتہ نہیں کیا کیا فتنہ اور کیا کچھ کہتا پھرے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو اسے گندی گالیں دیتے ہیں مریم نواز کی دورا جاتا ان لوگوں کو ریٹویٹس مل رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ مل رہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں آپ آئیں میری میمان بنیں ٹھیک ہے افت عمر جیسی خاص آج ان کو کہا کہ آپ میری میمان بنیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک سپورٹ کرتے ہیں ریڈیو کو جیسے آپ نے فرمایا کہ بشرا بی بی کی طلاق عدد اور جادوگرنی پنکی پیرنی یہ سارے الفاظ میں نے تو نہیں اجاد کیے تو یہ ایک منافقوں کا بہت بڑا ٹولا ہے جن کی منافقت ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے آتی ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک سیاسی خاتون تھی جو ان کے اوپر جلسوں میں آگے تقریر کرتی ہے تنقید کرتی ہے اور اس کا انہوں نے ریبٹل دیا اور یہ بات سچ ہے بھائی آپ نے بھی ویڈیو لگائی تھی کہ جب آپ کہتی ہو کہ میں عمران خان صاحب کا نام لینا پسند نہیں کرتی تو آپ ایک سو بھائیس بار نام لے لیتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذہن پہ عمران خان صوار ہے عمرانو فوبیا شیری مزاری کہتی ہیں جی تو یہ جو منافقوں کا ٹولا ہے یہ جو چیخ رہے ہیں بلوں سے باہر آگئے ہیں تو ان کی غرط اس وقت کہاں مر گئی تھی جب جمیمہ کا نام لیا جاتا ہے جب مراد سعید کی بہنوں کا نام لیا جاتا ہے جب زرطاد گل کو کہا جاتا ہے یا ایون دوز جن کے اپنے صافی برادری کی خواتین کو ٹرول کیا جاتا ہے گالیاں بکی جاتی ہیں تب یہ لیبادہ اور لیتے ہیں منافقت کا نیپال چلے جاتے ہیں نیپال چل جاتے ہیں تو اب بھی یہ اصلاح میں ان کو ویٹس ایپ سے جو ڈریکشن ملتی ہیں کہا جاتا ہے اسی وقت فوراں شروع ہو جاتا ہے پڑ جانا ہے کتوں کی طرح بھوم بھوم کرنا ہے تو یہ ویسی نہ بھوموں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا یہ ہے کہ جب اگر آپ نے ایک سٹانس لینا ہے آپ نے کہنا ہے کہ خاتون کی تظلیل نہیں ہونے چاہیے تو پھر عمر بھائی وہ آپ کی بہن بیٹی ہو میری بہن بیٹی ہو یا کوئی بھی ہو پھر آپ سٹانس لیں آپ کہیں کہ آپ بچھا بھی کوئی بچ میں نہ لیں آپ فرہ گوگی گوگی کرتے رہے ہیں اس کا نام تو فرہ ہے نہیں ہے اس کا نام فرہ بھی نہیں ہے اس کو گوگی بنا دیا آپ نے کیا بنا دیا تو یعنی کہ پھر آپ ان کی تظلیل کر رہے ہیں تو تب آپ کہہ رہے تھے کہ صحیح ہے صحیح ہے آپ کہیں کہ یار آپ الزامات لگائیں لیکن نام نہ بگاڑیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ منافقت کی ہے جس کا اب آپ کے لیکن لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے انتہائی گھٹیاں و سطح پانا ہے کہ آپ ایک طرف مضمتیں کریں اور ایک طرف آخواتین کو گالیں دیں ان کے گھر والوں کی حصہ انعلام کریں یہی عمر چیمہ یہی جو آپ عمرانے کا نام لیا ہے عمران خان گھروں کی خبریں لے کر آتے تھے وہ نہیں کہا کہ کتہ ہوتا دیوار کو پٹھڑ گیا سے دیکھ کر ہوتا ہے کہ یار کوئی سونگ لیں تو کوئی خور مل جائے تو بالکل صحیح ہے مغیس بھائی مختصرہ نگرہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حکومت جو ہے امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کا بیکاری جو ہے یہ چل سکے گی یا نہیں جان سکے گی دیکھیں عمر بھائی جو حالات نظر آ رہے ہیں نام میں کیا کہوں اس کے اوپر دیکھیں مسلم لگ نون کے لیڈرز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت چھوڑ دیں چاہیے مریم نواز اپنے چچا کو دے رہی ہے کہ آپ بھڑ جیں بوجھ نہیں اٹھا سکتے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت چاہے جتنا مرضی رینگتے رینگتے لیٹتے اُلٹے پلٹے جو مرضی کرے ہیں اب آپ دیکھیں کچھ ترمیم کرتے ہیں کچھ ایسی کرتے ہیں باقی ان کا یہی ہے کچھ اپنا چیزیں سیدھی کر لیں اور میرے خیال سے پاکستان کے لیے ان کا اس وقت یہ حکومت کرنا یا پاکستان کو ریف دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایک اکانومنسٹ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس حالات میں حکومت نہیں کر سکتے آپ کو عوام کو ریف تو نہیں دینا پڑے گا آپ کو تکلیف دینے پڑے گی تو اب جیسے یہ پھنس کی ہیں جس نے بھی پلان بنایا تھا اللہ نے کرم کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہونے بجائے عمران خان صاحب کے حق میں چلا گیا آپ دیکھیں یہ سوائیں دیتے پھر رہے ہیں یہ کرتے پھر رہے ہیں کپڑے پیج دوں گا آٹا سستہ کر دوں گا یہ کر دوں گا بہت ناممکن ہے یہ حکومت ان کے اب بس کی بات نہیں ہے خود نوازشیف بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سے بھی چلتی حکومت خود مسلمی قنون کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن سب میں جو سیانہ و شاتر شخص ہے وہ حضرت داری ہے اس نے گیم صحیح کھیل اس کے سندھ کے حکومت سکون سے کام کر رہی ہے اس کے بیٹے کو اس نے دے دی ہے وزیر خاجہ بنا دی ہے اس کی سی وی لگی ہوئی ہے سی وی بن رہی ہے اس کو انٹرنشپ ملی ہوئی ہے وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں اور ایک غیر ملک سطح پر انٹرنیشنل سطح پر اپنے معاملہ سیدھے کر رہے ہیں یہاں یہ آٹے ڈال چینی کے ریٹ میں پھنس گیا ہیں ڈال کے ریٹ میں پھنس رہے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے اوپر کتنا بارڈ ہیں بلکل ایسے یہ بہت شکریہ مغیس علی صاحب ناظرین مغیس علی کی رائے ہم نے جانی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات